وہ مطلب ہے بات وہ بھی شہید ہو گئے ان کو بھی میرا اچھ مل گئی اور بھی دیرہ اسمیل خان میں بلال حریش دکٹر بلال حریش کو شہید کر دیا ان کی کلیننگ میں جا کر وہ اکرم بھائی گئے وہاں پر ان کے سوئے میں شرکت بھی کی تو مجھے بتایا مطلب ہے کہ جگہ جگہ پہ مطلب پسمانہ علاقہ جگہ جگہ پہ صلاة و سلام کے بورٹ لگائے ہوئے جگہ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے بورٹ صلاة و سلام کے بورٹ لگائے ہوئے مطلب ٹکڑوں فاصلے فاصلے سے وہ بھی شہید ہو گئے اب یہ سب انعامات پا رہے ہیں میرا کوئی عمل تو ایسا ہے نہیں کہ میں انعام کی بات کروں میں تو ان کا واسطی کی بات کروں ان کے وسیلوں کی بات کروں کیونکہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے کیونکہ اس کا خزانہ اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کرتے تو بس اب ایک بڑی اس کو بیچینی کہلیں کچھ بھی کہلیں گولیاں سب کو لگئی ہیں شہید سب ہوئے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو گولیاں لگی وہ رنچو لین کے کنوینر محمد ندیم قادری شہید جن کو جن کو سینے پر تئیس گولیاں لگی سلیم بھائی کے نسبت سے سلیم بھائی کا تئیس سفر کا مہین وہ دن تھا ندیم شہید کو تئیس گولیاں لگے سب سے زیادہ گولیاں جتنی بھی سب سے سننی تیرک بنی ہیں ان کو سب سے زیادہ گولیاں لگی شہید ہوئے ہیں اب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی یہ مقام یہ مرتبہ ان کے وسیلوں سے عطا کر دے میں اسباب صحیح نہیں بن سکتے کچھ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ تو ان کے واسطے سے ان کے وسیلوں کے ان کی شہادتوں سے مجھے بھی شہادت عطا کر دے لیکن یہ دعا بھی ساتھ میں کر رہا ہوں کہ یا اللہ کہ میرے حصے میں اگر تئیس سے زیادہ گولیاں پچیس گولیاں آلہ حضرت کی نسبت سے میرے سینے پر ہونی چاہیے آج آلہ حضرت کے حوالے سے عرص میں شریک ہے تو آلہ حضرت کے نام سے پچیس گولیاں کی میرے سینے پر ہو اور جب یہی تمگے لے کر میں بھی اٹھوں گا تو میں اپنے جو کارکنان ہیں ان سے وہ تو محبت تو ظاہر ہے ایک انسیت ہو جاتی ہے محبت ہوتی ہے تو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ہم سے کم کھا کے آئے یا ہم سے کم سی تمگے لگے میں بس میری بھی یہ سوچ ہے مطلب ہے کس زاویے سے ہے کسی ہے کہ پچیس مطلب ہے کہ مجھے گولیاں لگے یہ میری خواہش ہے آپ آمین کہیں اور پچیس سالہ زد رحمت اللہ علیہ کے نسبت سے ہے وہ زیادہ ہے تو آقا دو جہان زیادہ کرم ہوا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ترسٹ لگ جائے تو تب بھی اللہ کا کرم ہوگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ہمیں یاد رکھیں یاد رکھیں کہ سب نے جانا ہے کوئی نیرہ ماضی میں بھی دیکھنے کوئی نیرہ ہم اپنے خاندان میں دیکھنے کوئی نیرہ سب چلے گئے جانا ہم نے بھی ہے اگر نام اسے رسالت پہ جاؤ گا تو کامیاب ہو جاؤ گا ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاؤ گا اگر نام اسے رسالت پہ گئے اگر یاد رسول اللہ کے نام پر گئے اگر مساجید بچاتے ہو گئے اگر اینج ملاد النبی کی چاکن کرتے ہو گئے اگر ملاد النبی کے جلوسوں میں اس میں گزرتے ہو گئے جھنڈے پرچمبلن کرتے ہو گئے عقید اہل سنت پہ کام کرتے ہو گئے تو ہمیشہ کے لئے عمر ہو جاؤ گا ہمیشہ کے لئے زندہ کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے اس کو اللہ کھلاتا بلاتا ہے اے اللہ میرے مقدر میں بھی یہ نام ان تمام جتنے شہید ہوئے ہیں ان کے وسیلے سے کہ مالک میرے مقدر میں بھی ہو کہ میں بھی یہ مقام اور یہ مرتبہ پالوں لہٰذا ہمیں جب تک زندگی ہے کام کرنا ہے یاد رکھو ہم کام کریں گے تو جس کا نظریہ ہوتا ہے اس کی تحریر ختم نہیں ہوتی ہمارا نظریہ سچا ہے ہماری تحریر ختم نہیں ہوتی ہمیں تم ایک کو مارو گے دس کو مارو گے بیس کو مارو گے سو کو مارو گے ہم تو جب پاکستان بنا تھا بیس لاکھ کی جانوں کی قربانی دے کر آئے تھے ہم ان کی اولاد ہیں کتنوں کے مارو گے گلی گلی سے گلی گلی سے یا رسول اللہ کی صدایں بلوگ ہوگی گلی گلی سے سنی تیری ستہ بات کے نعرے لگیں گے گلی گلی سے نام حسین سالت کے جلوس لکھلیں گے گلی گلی سے انشاءاللہ ان بلاد و نبی کے جلوس لکھلیں گے گلی گلی میں پرچم لگیں گے ہاں ہم اسی طرح اپنی زندگی ہم اپنی زندگی کو اسی طرح گزارنا چاہتے ہیں اے اللہ اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے ہم کمزور ہیں شیطان تنگ کرتا ہے کبھی کسی روم میں آگے تنگ کرتا ہے کبھی کسی روم میں آگے تنگ کرتا ہے سازشیں ہوتی ہیں کسی طرح کے مسائل قید و بن کی کئی بچارے ایسے ہیں کارکونا جو قید و بن کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی جلد رہائی نصیب فرما اور ان کی اس قید پر ان کو عجر عظیم عطا فرما مالک مولا جتنے شہید ہوئے ہیں ان کو ان تمام شہداؤں میں جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن امام حسین چہدہ کربلا کتنے صحابہ کرام شہید مالک مولا ان سب کے ساتھ ان سب کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ مجیبی مالک مولا اور مالک اگر آپ کو کہیں تو میں یہ دعا کروں گے ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما زہرہ میں دعا کروں گا تو ہم ان کی مورا آپ لگائیں گے میں الفاظ عدا کروں گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے 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 اے اللہ ہم سب کی آمین کو اور انشاء اللہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے ہم سب کو شہادت کا مرتبہ اور مقام عطا فرما مالک مولا یہ تمام ملتجاہیں جو جتنی بھی کی ہے ہم آقاد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ان کو قبول فرما لے میں اپنے گفتگو کو کیونکہ وقت کا رات کا بہت وقت ہو گیا ہے تین مساجید بچا نہیں ہے مساجید بچا نہیں ہے اسی طرح میں صبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا مزار جس کے فنڈ میں دس کروڑ سے زائد رقم ایک عرصے سے پڑی ہوئی ہے وہ رقم عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ لگائی جائے اور ان کی تعمیرات مزار کی کی جائے یہ مطالبہ پچھلے سال وہاں پر ایک بے عدب نے آ کر مزار شریف کو آگ لگانے کی کوشش عبداللہ شاہ غازی کے مزار سنی تحریک موقع پر پہنچی اور اس کی اب زائرہ کھانے میں جاؤ تو کوئی مددی تو سامنے کھڑا ہو کہ ہاں آگ اس نے لگائی ہے یہ بھی تو کئی کہے تو سنی تحریک کے کارکن نے کہا کہ ہاں آگ اس نے لگائی ہے اور وہ ایف آئی آر کٹی اور وہ بند ہو اس وقت کورنر صاحب نے بھی دورہ کیا سیم صاحب نے بھی دورہ کیا کئی منسٹر کے سامنے دورہ کیا اور اعلانات ہوئے مزار بنے گا یہ بنے گا وہ بنے گا میڈیا میں آگیا تصویریں لگ گئی ختم ایک سال سے زائد ان تصویر کو بھی ہو گیا بڑے بڑے گریج بن رہے ہیں بننے چاہیے بڑی بڑی آبادیاں بن رہی ہیں بننی چاہیے لیکن عبداللہ شاہ غازی کا جو فنڈ ہے وہ تمہارے باپ کا محال نہیں ہے یہ اہل سنت کا چندہ ہے جو وہاں اہل سنت کے ماننے والے جاتے ہیں وہ لوگ جاتے ہیں جو عبداللہ شاہ غازی کو مانتے ہیں وہ نہیں ڈالتے ہیں وہاں پہ چندہ نہ جاتے ہیں نہ ڈالتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں اہل اکرام کو لہذا یہ چندہ جو ہے اہل سنت کا اساسہ ہے اہل سنت کا ہے یہ اگر دس کروڑ سے زائد رقم پڑی ہے فیل پور عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی تعمیرات کو شروع کر کے اور پاہ تکمیل تک پہنچایا جائے یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ایک دیوار کھڑی کر دی کام ہو رہا ہے دیوار کھڑی کر دی کام ہو رہا ہے یہ نہیں درامے بازی بہت ہو گئی اس طرح کی درامے بازی تم نالوں پہ کر لو پولوں پہ کر لو کنی اور کر لو چلی گی لیکن مزارات کے چندے پہ نہیں چلے گی یہ بات بھی جائے نشید کر لیں سنی تیاری کا یہ مطالبہ ہے کہ محکمہ اعقاب کے نام سے جو سرکاری ادارہ اہل سنت پر مسلط کیا ہے اس ادارے کو ختم کر کے اس ادارے کو محکمہ اعقاب کو ختم کر کے علماء اہل سنت کا بورٹ تشکیل لیا جائے اور علماء اہل سنت کی بورٹ کی تشکیل ان کی سرپرستی میں پورے پاکستان کے کتنے مزارات ہیں ان کے چندے کے معاملات ان کے انتظامات ان کی تعمیر اور ترقی کے معاملات ان کی تعلیمات پر وہ کام کریں گے یہ ضروری ہے ابھی داتا علیہ اجویری کا ارس ہوا رحمت اللہ لے وہاں میں نے تصویر دیکھی جو میڈیا میں آئی تھی تو عورتیں رکس کر رہی تھی عورتیں ناچ رہی تھی یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کسی اہل سنت مفتی نے فتوہ نہیں دیا کسی اہل سنت عالی نے یہ جناب نہیں کہا کہ یہ جائز ہے یہ سب ناجائز ہے اور اس ناجائز کے لیے سنی تحریک یہ مطالبہ کرتی ہے یہ میکمہ عقاب ختم کیا جائے جہاں بھی عورت کا احتمام ہوتا ہے وہاں فوراں پڑیے والے پہنچ جاتے ہیں پڑیے لے کے پہنچ جاتے ہیں کہیں چرس پکری ہے کہیں ہیرون پکری ہے کہیں شراب پکری ہے کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے یہ عورت کا کیا ہے شریعت نے تو نہیں بتایا ہمیں یہ کون سا طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار نہیں ہے یہ اہل سنت کو بننام کرنے کی سازش ہے وہ لوگ جو مدارہ کو نہیں مانتے جو مدارہ کو نہیں مانتے